موراوات ہانا شیطر کے نیا گاؤں میں بیماری سے تنگ برد نے لگائی فانسی ہوئی دردناک موت موراوات ہانا شیطر کے نیا گاؤں میں بیتی رات ایک پچپن برسیہ برد نے نیم کے پیٹ سے لٹک کر اپنی جیون لیلا سماپت کر دی بتاتے چلیں کہ مرتک رمیز کمار گمیر بیماری سے جوز رہا تھا اب ساتھ سے گرشیت رمیز نے رات میں نین کے پیٹ سے لٹک کر اپنی جیون لیلا سماک کر لی وہی جب جانکاری کی گئی تو مرتک کے سب سے چھوٹے پتر نے پترکاروں کو بتایا کہ ہمارے پتا رمیز کینسر بیماری سے پیڑی تھے لیکن ابھی ٹھیک تھاک تھے سراب کی لٹ لگ جانے کی وجہ سے گھر میں آئے دن بیواد ہوتا رہتا تھا بیتی رات بھی ماں سے کچھ کہا سنی ہوئی تھی جس کے بعد صبح ان کی لاس لٹکتی پیڑ سے ملی وہی گرام پردان نے آتم ہتیا کا کارر افساد گرشیت ہونا بتایا اگر بات موراوہ تھانا ادرکش کی کی جائے تو گراملوں کے دورہ موراوہ پولیس کو رات میں سوچنا دی گئی تھی سوچنا کے لیے بیل بچتی رہی لیکن تھانا ادرکش مہود ہے نیپ فون ریسیب کرنا مناسب نہیں سمجھا صبح مردہ کے پریباری جن تحریر لے کر تھانے گئے تب جا کر موراوہ پولیس نے سب کو کبچے میرے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بچ بایا سماسی اٹی چیٹ کے لیے ان ناؤ سے پوان سنگھ کی ریپورٹ موسیقی ناؤ سے پوانی کو پانی لے کے لیے ہے دیکھو اپنے جو لٹ کے ہوئے ہم کو مومین خبر بھی تو ہم موپر سے آئی ہیں ہمیں سمیدوں کو بتایا اسے لوگ آئے اور بہر میں کوئی بیشیس بات لڑائی جھگڑا نہیں کیا بیمار اومار بھی رہتے تھے نہیں بیمار چھک مجھے کوئی جانکاری نہیں ملی کہ کوئی ہم سے ایسی بات نہیں ہوئی کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں مگر رات میں نو بجے کے بعد ساید جو ہے وہ کچھ افساد میں آئے مانسک ٹنسن تھا ان کو رہتا تھا پہلے سے کیونکہ تینسر سے پیڑی تھے علاج بھی چلا ہے دو سال پہلے لگ بھرن کا لکھنو میں علاج بھی ہوا ہے ساید افساد سے گھر بنوا رہے تھے اس میں کچھ دکتیں ہو یا کچھ پریسانی ہو جس کی جانکاری مجھے لگ بھر گیارہ بجے رات میں مولے کے لوگوں نے بتایا جانکاری موسیقی موسیقی